جنریٹر کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی جنریٹر کے پارٹس دیکھنا ہوتا ہے تاکہ ریپئیرم کے حوالے سے آپ کو معلومات ہوئے کچھ نہ کچھ معلومات ہو سکے لو اولٹیج کے پرابلم کہاں سے ہوتے ہیں زیرو اولٹیج کے پرابلم کہاں سے ہوتے ہیں جنریٹر آوٹپٹ نہیں دیتی یا لو اولٹیج پرابلم پندر اول، تیس اول، چالیس اول کی جو پرابلم ہوتی ہے یعنی آپ کو پرپک دو سوڑیس اور کی ای ای ایم اپ نہیں دیتی تو یہ پرابلم یہ سمسکیار کہاں سے ہوتی ہے یہ پرابلم ہو سکتے ہیں جنریٹر کی کاربن میں اور جنریٹر کی روٹر یعنی ارمیچر جس کو آپ روٹر یا ارمیچر کہتے ہیں کاربن میں یہ سمسکیاری ہو سکتی ہے کاربن ٹوٹ سکتی ہے کاربن کی سپرنگ گرام ہو کر بیٹھ جاتی ہے تو یہ سمسکیار اس وجہ سے ہو سکتی ہے کے ساتھ کاربن بوش پر اکثر کاربن کی تہچل جاتی ہے یعنی اس کاربن کے ساتھ جو کاربن بوش ہوتی ہے جو کے ایکسائٹر روٹر ہوتی ہے گھومنی والی روٹر جس کو آپ ارمیچر کہتے ہیں اس روٹر کے ساتھ جو کاربن کی بوش ہوتی ہے اس بوش پر اکثر کاربن کی کوٹیٹ چڑی ہوتی ہے اس کی کوٹیٹ کی وجہ سے لو اولٹیج کے پرابلم آ سکتے ہیں اور جنریٹر میں اولٹیج کے آؤٹپٹ کا بلاک ہونے کے پرابلم آ سکتے ہیں اس کے بعد اس طرح کی پرابلم کی جنریٹر کی اولٹیج یوں ہوتی ہے اور جنریٹر کی اولٹیج جو ہوتی ہے وہ ہاپ ہوتی ہے یعنی ہاپ اولٹیج پرابلم اور جنریٹر کی جو کرن کم وہ زیادہ ہوتی ہے انسٹیبل ہوتی ہے انسٹیبل اولٹیج کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ ایویار میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہوتی ہے انسٹیبل اولٹیج کی جو پرابلم ہوتی ہے ایویار کے علاوہ اس کاربن میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے یہ سمستیہ ہو سکتی ہے یہ کاربن ٹوٹ سکتی ہے اور کاربن کی سپرنگ گرم ہو کر کاربن بیٹھ جاتی ہے اس کاربن کے ساتھ جو روٹر میں کاربن گوش ہوتی ہے وہ گوش پر کاربن کی جو لیئر کوٹیڈ ہوتی ہے جس سے کرنٹ کا پلو گزرنا مشکل ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ سمستیہ ساری جو میں نے بیان کیے کہ جو لو الٹیج ہوتے ہیں زیرو الٹیج ہوتے ہیں لو الٹیج کی ہوتے ہیں اولٹیج میں کمی زیادہ کی جو پرابلم آسکتے ہیں یہ کاربن کی وجہ سی بھی ہو سکتے ہیں ایوی آر کی وجہ سی بھی ہو سکتے ہیں اور آوٹ پوٹ پر جنیٹر کی جو لوڈ آتی ہے وہ لوڈ نہیں چلاتی یہ پرابلم بھی کاربن بوش اور ایوی آر میں ہو سکتے ہیں ایوی آر کو آٹومیٹک اولٹیج ریگولیٹر بھی کہتے ہیں اور اس کو یا آٹو اولٹیج ریگولیٹر بھی کہتے ہیں تو اسے ایوی آر کی کام کیسا ہوتا ہے اس کی ایڈجسمنٹ کیسے ہوتے ہیں اس میں دو ویریبل یہاں پر لگی ہوتی ہے یہ پہلا ویریبل جو ہوتی ہے یہ ایڈجسمنٹ اورٹیج کی ایڈجسمنٹ کیلئے ہوتے ہیں اور دوسرا ویریبل جو ہوتے ہیں اور کرنٹ میں ویریشن کو ایڈجسمنٹ کیلئے جو پریکنسی ویریشن ہوتی ہے اس کو ایڈجسمنٹ کیلئے استعمال ہوتی ہے ایویار کی یہ انپوٹ ہوتی ہے اور یہاں پر اس کے ایکسائیٹڈ آؤٹپوٹ ہوتی ہے اور اس ایوی آر کو آپ کیسے چک کر سکتے ہیں اس کو کیسے لگا سکتے ہیں جنگریٹر پر لوڈ آنے کی پرابلم جو لوڈ کو نہیں چلاتی اور ڈیچ کو نہیں چلاتی یہ ایکسائیٹر روٹر میں اندر اس طرح کی ایک ریکٹیپائر لگی ہوتی ہے اس ریکٹیپائر کا خراب ہونا ہوتا ہے تو اس ریکٹیپائر کی درمیانی والی ٹرمینل کو کارڈ دی جاتی ہے اور یہاں پر پلس کی پلو یہاں پر پازیٹو کی پلو یہاں پر ہوتی ہے ریکٹیپائر is a diode ریکٹیپائر ہوتا ہے اور یہ روٹر ارمیچر روٹر جو ہوتے ہیں جو گومنے والا روٹر ہوتا ہے اس روٹر کی کوائل میں لگی ہوتے ہیں یہ ریکٹیپائر جل جانی سے بھی جنگریٹر کے آؤٹپورٹ سٹیبل نہیں ہوتی لوڈ ہوتی ہے جنگریٹر آؤٹپورٹ نہیں دیتی یہ پرابلم اس ریکٹیپائر کی وجہ سے بھی آسکتی ہے اگر یہ ریکٹیپائر جل جاتا ہے تو اس میں ڈبل ریکٹیپائر لگایا جا سکتا ہے اور سبسکرائب کرنے سے بیل آئیکان پر پریس ضرور کیجئے آتے ہیں تو سارے پرابلم آپ نے دیکھ لیے کہ جنگریٹر لوڈ ہونی کے پرابلم لوڈ ٹیچ کے پرابلم کاربن اور کاربن بوش پر چل ہوئی کاربن کی کوٹڈ لیئر اور ای وی آر سے متعلق ہوتے ہیں اس کے علاوہ بعض جنگریٹر میں ای وی آر نہیں ہوتی ای وی آر کی وجہے کپیسٹر ہوتی ہے یعنی دس یو ایپ کا یا سولی ایپ کا رننگ کپیسٹر ہوتی ہے اور اس کپیسٹر بریک ڈاؤن کنڈیشن میں اگر ہوتی ہے پراب ہوتے تو ٹینج کرنا چاہیے اور روٹر یعنی ارمیچر جس کو آپ اور روٹر یا ارمیچر کہتے ہیں اصل میں تو ایکسائٹر روٹر اس کو کہتے ہیں جو گومنی والا روٹر ہوتے ہیں جو پیل کوائل سٹیٹر کوائل کے ساتھ ہوتا ہے جو گومنی والا ارمیچر ہوتا ہے اس کو اصل میں ایکسائٹر روٹر کہتے ہیں ایکسائٹر روٹر کے کاربن بوش کاربن کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکسائٹر گومنی والا روٹر کی کاربن کے جو بوش ہوتی ہے وہ اس کاربن کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور اب پھر یہ کاربن جو ہوتی ہے ایوی آر کے ڈی سی آوٹپوٹ یعنی ایوی آر کی یہ ڈی سی آوٹپوٹ ہے یہ انپوٹ ہے ایوی آر کی یہ اس کی آوٹپوٹ ہے AVR کی اس DC Output یعنی Excited Output اس کو کہتے ہیں جسے Excited Output کے ساتھ یہ Carbon Connect ہوتے ہیں جو Plus اور Minus پر اس کی Output مشتمل ہوتی ہے AVR کی Rictipied یہ Output جو ہوتی ہے AVR کی Rictipied Output کو چھک کرنے کی لیے AVR کی Rictipied Output جو ہے DC اس پر یہ Sign بھی ہوتے ہیں Plus کا اس پر لکھا ہوتے ہیں Minus بھی اس پر لکھے ہوتے ہیں اور یہ Carbon کو اس طرح Left Side پر Plus لگی ہوتی ہے اور Right Side پر Minus اکثر لگی ہوتے ہیں اگر اس طرح سے AVR لگاتے وقت کام نہیں کرتی تو اس کی Polarity Change کر سکتے ہیں جنریٹر Output دے گا AVR کو چھک کرنے کیلئے AVR کی DC Output یعنی Excitation Coil کی جو Resistance ہوتی ہے 10 قوام سے لے کر 40 قوام تک ہوتی ہے آپ Digital Multimeter قوام رنجز پر سیلیکٹ کر کے چھک کر سکتے ہیں تو 10 قوام سے لے کر 40-45 قوام تک ہوتی ہے یہاں پر F1, F2 کے ساتھ یہ Connect ہوتے ہیں جو اس کو باقاعدہ لکھے ہوتے ہیں جبکہ AVR کی Input جو اس کی یہ Input ہے Load کے ساتھ Connect ہوتی ہے یعنی اون Load کے ساتھ Connect جو جنریٹر کے Output ہوتی ہے یعنی Man Stator یعنی Field Coil جو ہوتے ہیں Man Stator یعنی Field Coil کے ساتھ Connect ہوتی ہے اور AVR کی اس Input کی جو Resistance ہوتی ہے اور Low ہوتی ہے 0.3 اون کی قریب ہوتی ہے نیا AVR اگر آپ جب انسٹال کرتے ہیں چینج کرتے ہیں اس میں جو Voltage کی Variables یہاں پر ہوتی ہے اس Variable کو آپ اس کی Adjust کر کے جنریٹر کی Output Voltage آپ Set کرتے ہیں نیا AVR جب آپ لگاتے ہیں تو اس میں Voltage کی Variable ہوتی ہے یہ Variable Minimum Position پر آپ Select کریں یعنی اس Variable کو آپ کام کریں Minimum Position پر Select کریں تاکہ اس Variable کو آپ Minimum پر Select کریں اور پھر بعد میں اس کے Adjustment کیا جائے تو یہ بہت بیسٹ ہوگا اور AVR میں جو دوسرا Variable ہوتا ہے یہاں پر اس AVR میں نہیں ہوتا اور دوسری اکثر AVR میں Automatic Voltage Regulator جو ہوتے ہیں جو Variation کو Adjust کرنی کے لئے جو جنریٹر کی Output میں جو Current کی Variation ہوتی ہے اس کو Adjust کرنی کے لئے استعمال ہوگی تو اب اندازی کی مطابق AVR کو Variation کی Variable کو ہاں پر سیلیکٹ کریں اور جنریٹر کی Frequency Output Variation کی Adjustment کر سکتے تو اس طرح سے یہ AVR کی Input ہوتی ہے اور اس کی DC Output ہوتی ہے اور اس کی Carbon ہوتی ہے پھر یہ Carbon روٹر بوش کے ساتھ روٹر پر لگی ہوتے اور چکنگ ہوتی ہے اگر آپ AVR کو چک کر سکتے اس کے input دیا جائے Output میں اس کے ایک لیمپ لگا جائے اور اس کی voltage کو Adjust کریں اس کی اکثر Adjustment ہو سکتے ہے اس کے بعد میں زیادہ زیادہ لمبی ہوتی ہے جو جنریٹر میں آپ کی Plug ہوتی ہے اس Plug کی میں اگر Spark آپ انسٹال کر سکتے ہے اگر Plug شارٹ ہوتی ہے اور آپ Plug چینج کر سکتے اس کے علاوہ جنریٹر کی load button ہوتی ہے جو load button آپ ہوتی ہے ایک load button ایسی plug کو لگی ہوتی ہے اور ایک DC لگی ہوتی اس طرف آپ اپنی ایویار کی ایجسمنٹ بھی کر سکتے ایویار کی چھکنگ بھی آپ نے دیکھ لے کہ ایویار کی ایویار ایویار ریزیسٹنٹ کی ہونی چاہیئے اس کی انپوٹ کار پر کنیکٹ ہوتی ہے اس کی کتنی ریزیسٹنٹ ہوتی ہے اور جو ایویار ہوتی ہے اس کی چھکنگ اور ایویار کے ایجسمنٹ ایویار کو لگانا ایویار کی وجہ سے جنریٹر میں جو پرابلم آسکتے جنریٹر میں جو ریکٹی پائر جو ریکٹی پائر کے وجہ سے جو روٹر کو کوائل میں لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو پرابلم آسکتے ہے لو کی شکریہ